بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دین فطرت کو برقرار رکھنا چاہیے اور جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے اور دوسری اور صورت اللہ نام جو ہے نام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے جانوار وہ تو ساری بھری ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو فطرت ہے اور اس کو مت بگاڑا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی آرمی کو سینڈ کرتے تھے تو ان کو آرڈر کرتے تھے کہ تریز کو مت کٹ کریں کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے سموک نکلتی ہے دھوان جو نکلتا ہے وہ ماحول کو قدرتی ماحول کو تباہ برباد کر دیتا ہے صحابہ بہت اچھے لوگ تھے وہ چوزن پیپل تھے ان کو کسی بھی نصیت کی ضرورت نہیں تھی یہ نصیتیں دوہزار تئیس میں بسنے والے لوگوں کے لئے کہ بھائی جو ہے وہ اتنی پلویشن اچھی نہیں ہے اوزون لیئر جو شیلڈ ہے وہ اس کی حالت دیکھ لیا کلائمیٹ چینج کی حالت دیکھ لیا لوگوں کی بیماریاں دیکھ لیا تو صحابہ کو کسی بھی ایڈوائز کی ضرورت نہیں تھی وہ سمجھے سمجھائے ہوئے لوگ تھے تو اس کائنات میں سب سے اچھی مخلوق صاحبات ہیں مگر یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے یہ نصیت تھی کہ جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے سب سے اچھی مخلوق صاحبات ہیں